ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگی اور فینسی ہیں ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں تو جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نکلے ان سے ریکویسٹے کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو ماشاءاللہ سے سیٹ اپ پہ گوڈ نیوز آنے لگی ہیں اور گوڈ نیوز آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کیج میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بلیک ٹیل جیپنیز بند کی ہوئے تھے اور اب ہم نے دوستو یہاں پہ اپنے لائٹ براما کی فیمل کو انڈو پہ بٹھایا ہے کل تو یہ بالکل بھی نہیں بیٹری تھی لیکن آج ماشاءاللہ سے یہ کل شام کو مضب رات کو اس کو میں نے تھوڑا سا انڈو کے اوپر بٹھایا ہے اور یہ ابھی تک نہیں اٹھی سیف شام کو اس کا کیج کھولوں گا رنگ کے نیچے بند کر کے اس کو آگے دانہ پانی اس کے ڈالیں گے تھوڑی سی فریش ہو کے دوبارہ بیٹھے جیدو دوستو کیونکہ اس کو بھی کھانا پینا تو مسٹ اس کو دینا ہی پڑے گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے سینٹینائٹ کے بیبیز دوستو یہ بھی اب بڑے ہو رہے ہیں اور دیکھیں سب سے چھوٹا والا جو کہ بہت کمزور تھا اب ماشاءاللہ سے دوستو وہ بھی بڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں سب سے بڑا والا سینٹینائٹ آگے بیٹھا ہوا ہے اور بالکل فادر کی طرح درمیان والی چیسٹ والا ایریا دوستو ان کی وائٹ ہے اور سائیڈ پہ دیکھیں آپ یو یو شیپ بنیں گے اور آہستہ آہستہ ان کی کوالیٹی شو ہو جائے گی پیچھے چھوٹا سا ننہ سا دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے تھوڑی سی اس کی گروت دوستو سلو ہے لیکن آہستہ آہستہ پالی جائے گا اور سرخے کا بیبی ساری فیڈ کھا جاتا ہے وہ بھی پاس بیٹھا ہوئے بلیک چونچ والا تو اس کا کینٹ بند کرتے ہیں اور دوستو اوپر بھی ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ سے شیرازی انہوں نے بھی انڈے ان کے نیچے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو زیادہ انفرمیشن دوستو ان کے بارے میں چاہیے تو وہ آپ کو پتہ ہے خیزر پیجن بلوگ میں ڈیٹیل میں دوستو ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں ان کے کیس بند کرتا ہوں اور رہی بات دوستو ہماری یہ دیکھیں ہماری ریبیٹ کی فیمل اس کا مجھے ذرا بھی نہیں سمجھا رہی یہ آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے اس کا مطلب کچھ بھی ابھی تک مجھے تو دوستو کیونکہ فرس ٹائم ریبیٹ کا ہی سنن ہے پریگنٹ ہوتی ہے تو پریگنٹ ہے دوستو لیکن یہ کچھ مجھے لگ نہیں رہا کہ پریگنٹ ہے آپ دوست بتائیں کہ آپ کی سیکس سینس کیا کہتی ہے میں تھوڑا سا اس کو دوستو یہ دیکھیں باگ کر تھوڑا سا مطلب ہلکا سا ہاتھ آگے لے کے جائیں اندر بیٹھ چاہتی ہے اور چھپ چھپ کے دیکھتی رہتی ہے اور اب بھی بھی اندر باسکٹ میں ہوگی اندر کوئی بھی بھی دوستو نیسٹنگ نہیں جمع کر رہی جو میں نے خود اس کو تھوڑی بہت پلال وغیرہ دی تھی وہی جمع ہوئی ہے باقی دوستو کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ہم بولیں کہ اس کے آگے مطلب ہم نیسٹنگ کریں تو مجھے تو نہیں سمجھ آرہی باقی آپ دوست بتائیں کہ کیا اس کو ہم نیچے جو وائٹ ہمارا انگورا کا میل ہے اس کے ساتھ چھوڑ دیں آپ دوست کیا کہتے ہیں کیونکہ میرا دل بھی ایسے ہی کر رہا ہے کہ اس کو نیچے ہی چھوڑتے ہیں اور ٹو ٹو بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سے جب بھی آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ دوستو اللہ اس کو مطلب لمبی عمر دے کیونکہ یہ ایک ہی پیس بچا ہوئے ماشاءاللہ سے اور یہ ہماری دیکھیں آگے ماشاءاللہ سلکی کی جو فیمل کھڑی دی ہے اب اس کی پروپر ہمارے ساتھ عادت ہو چکی ہے صرف اس نے انڈے تھوڑے سے دوستو بند کی ہیں شاید کہ اس کا کیج نہیں تھا جس وجہ سے دوستو اس کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی اب ماشاءاللہ سے ہم جیسے ہی کل فرائیڈے ہوگا تو دوستو ہم سفائی کر لیں گے سیٹ اپ کی پھر اس کو پروپر کیج کے اندر اس کو اور اس کے میل کو بند کریں گے تاکہ اس کا گھر ہو وہاں پہ یہ بریڈ کرے وہاں پہ انڈے دے کیوں تو دوستو جب تک کسی پرندے کا گھر نہیں ہوتا مطلب اس کا نیسٹنگ میٹیریل نہ ہو تو وہ کبھی بھی انڈا دینے کا سوچتا نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن انڈا دیا دوسرے دن انڈے کی جگہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی انڈا نہیں دیتا تو یہ ہی ہماری سلکی کی فیمل کے ساتھ گور ہے باقی دیکھیں رانی کچھ اداس ہے آج اس کا موڑ کچھ مجھے دوستو ٹھیک نہیں لگ رہا کیسے سائٹ پہ ہو کے کھڑی بھی ہے اور اس کا بات کرنے کو بھی مطلب اس کا بولنے کا کوئی کران کران مرگی کی آواز تک نہیں نکلتی ہاتھ لگائیں تب فوراں بھاگ جاتی ہے اور وہ دیکھیں وہ چلے گی ہے اور آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی یہ ہماری سلکی کا جو گوشت ہے دوستو باہر والی ان کی جو سکین ہوتی ہے پرپل قسم کی عجیب طرح ڈارک بلو کی سکین ہوتی ہے لیکن بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے دوستو جب آپ دوست شروع سے مجھے کہتے تھے سلکی لے کر آئیں سلکی لے کریں جب ہم لائے تھے تو مجھے بہت خوبصورت لگے ہیں اب انشاءاللہ انکیوبیٹر بھی سٹارٹ ہے تو سلکی کے ایکس ڈونڈ رہے گی کیونکہ ہماری فیمل تو انڈے نہیں دے رہی باقی سلکی کے انڈے اگر مل جائیں انکیوبیٹ بھی کر لیں گے تو دوستو ماشاءاللہ سے یہ پیر تو جب تک اس کی سٹنگ ہوگی انشاءاللہ اس کا انڈا ہمارے پاس آئے گا یہ دیکھیں آپ اندر ہیرہ ہیرہ کے دوستو سر کے بال ہماری یہ جو سات مرگی ہے جو کہ ہیری ہے اس نے اس کو ایک گندی عادت پڑ چکی ہے کہ ہمارے ہیرہ کے آپ گردن کے بال دیکھیں وہاں سے بال اس نے ہٹانے شروع کر دی ہیں پتہ نہیں ہے بالوں کا اس کو مطلب عجیب سی مرگیوں میں عادت آ جاتی ہے کہ یہ اپنے میل کے یا کوئی بھی فیمل دوسری اس کے بال ہٹانے لگ جاتی ہیں اور یہ ہماری شیرنی کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی تھی شیرنی کو میں نے الگ کیج میں اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ سخت والا کڑکپن اس میں آ جائے پھر اس کے لیے ایگز انشاءاللہ ارینڈ کر رہا ہوں دوستو کیونکہ ایگز ہمارے پاس بلکل ختم ہو گئے ہیں ایک ہم نے لائٹ براما کے نیچے رکھے ہیں ان کی بیٹر میں ایگز رکھے ہیں تو اس کے لیے ایگز بلکل بھی نہیں ہے تو وہ باہر سے ہمیں بائے کرنے پڑیں گے انشاءاللہ اس کے ایگز آ جائیں گے اس کو بھی بٹھائیں گے لیکن ماشاءاللہ سے مولٹڈ بینٹم یہ دیکھیں کافی اچھی طریقے سن کا ٹرائیو سیٹ میں آپس میں انڈرسٹیننگ ہوگی ہے ماشاءاللہ سے دوستو یہ ٹرائیو سیٹ یہاں سے بھی ایک انڈرہ آتا ہے جو کہ بلک بینٹم فیمل دیتی ہے اور نیچے یہ ہماری ہیری بھی دوستو دے رہی ہے کچھ تینوں میں یہ بھی کڑک ہو جائے گی پھر میل اکیلا رہے گا اس کی گروتھ کافی زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ اکیلا میل ہو وہ بھی اصیل ہو اور وائٹ ہی رہو تو دوستو اور ہی بات ہوگی انشاءاللہ تب تک اگر ہمارے یہ فیمل کڑک ہوتی ہیں تو کافی عرصہ مرگا اکیلا رہ کر ٹھیک ہی ہو جائے گا تو اس کو انتظار تب ہی کرنا پڑے گا تو دوستو اب آپ کو بتاتا ہوں اپنی شیئرنی سنگل اس کیج میں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ دیکھیں ڈمی انڈا بھی میں نے اس کو دیا ہوئے اور یہ آہستہ آہستہ اس کا جو کڑک پن ہے دوستو وہ بہت مطلب مضبوط ہوتا جا رہے ہیں اور یہ باہر بھی آتی ہے پارک ہال کے باغ رہی ہے اس کو صرف ایک دن کا اور ٹائم دیں گے تاکہ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں یہ پروپر مطلب کڑک ہوگی ہے تو آپ دوستو اس کو دیکھ لیں ایک نظر کہ یہ کڑک ہے کہ نہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہے تو مجھے کڑک ہی لگ رہی ہے آپ دوستو بھی بتائیے گا کیونکہ آواز ابھی تک جب تک اس کی مجھے آواز پرانی جب اس کے ساتھ چوزے تھے تو دوستو اس کی آواز بڑی عجیب سی تھی کڑک پن کی ابھی وہ آواز اس کے اندر آنی رہی اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہوا ہے تو ڈمی انڈا خیر دیا ہوا ہے بیٹھی رہتی یہ سارا دن ڈمی انڈے کو نیچے کر کے ماشاءاللہ سے دوستو بلیک ٹیل جیپنیز کا جو ہمارا یہ پیر ہے یہ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی ہوا کی کروسنگ بھی ہو رہی ہے اور ڈریک دوپ پڑھ رہی ہے تو دوستو یہ دوپ کو کافی عرصے سے مس کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے کیج میں تھے اب ماشاءاللہ سے ان پہ جاتی جاتی جو سردیوں کی شام کی دوپ ہوتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ مطلب کتنے سستی ان پہ آئی ہوئی ہے اور یہ دوپ کو بہت اچھے طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک کیج خالی ہے جو کی اوپر والا ہے کیوں نہ ہم یہاں پہ ان کے جو بچے ہیں بلیک ٹیل جیپنیز کا جو چھوٹا والا میل ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہماری ٹینچی گھومری ہے دوستو اس کا پیر الگ کر لیں آپ دوستو بھی مجھے بتائیں کہ یہ ٹینچی اور اس کا میل یہاں پہ ہی باغ رہا ہوگا اس کو دوستو الگ کرتے ہیں وہ دیکھیں ہمارے دوستو سمبا اور ہماری سینہ مینہ کو اچانک سے کچھ جوشت آئے اور یہ ہوا تھی ہے وہ دیکھیں اب ڈانسنگ کرے گا ماشاءاللہ سے یہ ہمارا سمبا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو پتہ نہیں ہیں انہوں نے کیا دیکھ لیا اور یہ ہمارا چھوٹو گینگ بھی آج یہاں پہ اداس بیٹھا ہوئے کالیا جو ان کا لیڈر ہے ماشاءاللہ سے اس کو تھوڑا سا اٹھاتا ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھی تو گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے نرم و ملائم سے بال ہیں اور بہت خوبصورت بن گیا ہمارا یہ کالیا میل اور کافی زیادہ دوستوں کے یہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کو اٹھا کر یہ جو چھوٹو گینگ ہے ہمارا کالیا گینگ ہے ان کو اٹھا کر آپ نیچے والے سیٹ اپ پہ لے جائیں ہین پارک میں وہاں پہ ڈکس پی ہیں تو میں اس وجہ سے دوستو دھر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو ہماری وہاں پہ جو ڈکس انڈے دے رہی ہے تو وہ انڈوں کو یہ جا کر کچھ نقصان دے دیں بس اسی وجہ سے تھوڑی تحقیر ہوگی ہے باقی آپ دوست بلکل صحیح بولڈ ہیں کیونکہ یہ برڈ نیچے کا ہے وہاں پہ مٹی میں یہ کافی جلدی ان کی گروت ہوگی اور یہ دیکھیں پاس شیرو کی بڑی والی بیٹی آگی ہے ماشاءاللہ سے یہ فیمل ہے اور وہ سامنے ہمارا پولش جو الفا بروو چارلی ہے دوستو وہاں پہ ایک پیس وہاں پہ ہے باقی دو ادھر شاید گن رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا دوستو چھوٹا والا میل ہے چھوٹا نہیں اب یہ بھی خیر بڑا ہی ہو گیا ہے اور وہ ہمارا سمبا اور ٹارزن یہ ہماری سینہ اور وہ والی دوستو ماشاءاللہ سے یہ کافی ہے پورا دن سیٹ اپ پہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا گولڈن ہے بھی بک اس کی بھی بال دوستو گولڈین کھانے لگی ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے ہم نے یہ اپنے لکا کا جو میل ہے ان کا بچہ اس کو الگ ہی بند کی ہے جب تک اس کی یہ والی آپ دیکھیں دائیں طرف والی آنکھ جو ہے یہ خراب ہے تو دوستو وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ہم بیر نہیں نکالا کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ والی جو آئیز والی بیماری ہوتی ہے یہ اگر پھیل گی تو دوستو ہمارے غبارہ کو بھی لگ سکتی ہے ہمارے لکے جو ہیں ماشاءاللہ سے اس کے فادر مدر ان کو بھی لگ سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سیٹ اپ پہ پیجنز کی آئیز والی بیماری آ جائے اگر آگی تو بہت زیادہ نقصان کر کے جائے گی تو ٹوٹو بھائی دوستو کتنے مزے کا بیٹھا ہوا دھوپ سیک رہی ہے آج تو بڑا مطلب اداس اداس لگ رہے یہ بہت چلاک ہے اور پورے ویلوگ میں یہ مجھے تنگ کرتا ہے لیکن آج بڑے مزے سے دھوپ سیک رہے تو دوستو اب اپنے بلیک ٹیل جیپنیز کا جو چھوٹا پیر ہے وہ اٹھا کر یہاں پہ رکھتے ہیں اور آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ کتنا خوبصورت لگے گا والا کر کے پیر تو دوستو ماشاءاللہ سے میں نے چھوٹا پیر پکڑ لیا یہ بچے ہیں اور وہ ان کے فادر اور مدر ہیں ماشاءاللہ سے ان کو ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ ہمارا ایک چھوٹا والا پیر ہے اب ماشاءاللہ سے بڑا ہی ہو گیا اور وہ دیکھیں یہ مرگا ازانے بھی دیتا ہے ماشاءاللہ صبح صبح جو اس کی ازانے کی مجھے آواز سنائی دیتی ہے چھوٹی چھوٹی آواز آتی ہے اور یہ اس کی ساتھ فیمیل ہے اور یہ میل ہے جو کہ ٹنچی ہے اور اس کا نام اب آپ دوست رکھیں گے یہ کمنٹس میں بتائیے کیونکہ میں نے اس کا پیر اب الگ کرنا تھا کر دیا اور یہ سارا دن اب یہاں پہ رہے گا دوپ بغیرہ سکے گا اور یہاں پہ اندر ہی پانی بغیرہ رکھیں گے یہ ان کے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سائز یہ کریں گے پادر اور مدر جتنے جائیں گے کیونکہ ابھی تو چھوٹے ہیں صرف یہ ازانے دے رہے ہیں فیمیل اس سے ایک منٹ چھوٹی ہے تو دوستو ٹنچی ہماری ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی بڑی ہو جائے گی اور کوالٹی آپ کے سامنے ہے کس طرح سے ٹیل اوپر کر گئے ہیں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہی لگ رہے ہیں دوستو یہ پیر ہمارا آج سے الگ ہی رہے گا چھوٹے دو ادھر ہوں گے اوپر اور فادر اور مدر یہاں پہ ہوں گے اور ہماری شہر نہیں جب تک دوستو یہ دیکھیں ابھی بھی کڑک ہوگی ہے تقریباً بس ایک دن لگے گا اور وہ کافی زیادہ شور کر رہے ہیں کہ میں کہاں پہ بند کر دیا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتا ہوں میکس ویلوگ میں اللہ حافظ